ہلو فرینز تو رات کے ایک بجنے والے ہیں اور میں کوٹاک کے ریلویس ٹوشن پر بیٹھے ہوں مجھے کسی امرجنسی کام سے کیرلا جانا پڑ رہا ہے تو میں ٹرین کا ویٹ کر رہی ہوں ابھی یہ اگر میرا بھائی بھی ویٹ کر رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ میں جلدی آگئی یہ میرے ممی تو فرینز مجھے ٹرین میں بیٹھے ہوئے آج ڈیڑھ دن ہو چکا ہے میں کل صبح دس بجے تک پہنچ جاؤں گی تو فرینز میں پہنچ چکی ہوں چین نہیں ہائی فرینز اب ہم یہاں سے تروپاتی کے لئے نکلیں گے ارے یار میرے کو تب پیچھے چھوڑ کے جلدی جلدی جا رہے ہو تو فرینز اب ہم یہاں کھانے کے لئے روکے ہیں یہ ہے مینو کارڈ ہم نے مینو کارڈ میں سے ایک ٹامیٹو سوپ اور ایک فرائیڈ رائز اوڈر کیا ہے کیونکہ ہم ابھی اتنا ہی کھا سکتے ہیں یہ ہے میرا سوپ یہ ہے فرائیڈ رائز اب ہم کھاتے ہیں کھانا ہم لوگ پرینز اب ہم کھانا کھانے کر رہے ہیں چلو ہم نے سی سی آر ہوتل میں سٹے کیا ہے تو پرینز ہم نے ہوتل میں چیک ان کر لیا ہے اور اب ہمیں ریڈی ہو چکی ہوں کرپتی بالا جی کے جانے کے لئے اور آپ کو بھی درشن کر آتی ہوں اور یہ روم دیکھیں ہمارا جو ہم نے لیا ہے ہوتل میں میں توڑکی ڈانس کر لیتے ہیں اس کے اوپر یہ بہت سپنجی سپنجی ہے آری بھریا چلا نہیں ہے لیکن ہے لیکن ہو جاؤ گے آپ کی کوفی نہیں آئی کیا کوفی پہ اودر کیا ہوں ابھی یہ سپسن کے بولا یہ آپ چلے ہم لیتے ہو رہے ہیں ہاں اب ہم نکل رہے ہیں اور آپ کی کوفی نہیں آئی کیا تو چلو ہم نے کافی بھی پی لی ہے ریڈی ہو گئی تو ہم تیروپتی کے لیے بھی فریس ہو لی ہے نا لی ہے ہم ابھی ہم نکل رہے ہیں تیروپتی کے لیے پہاڑی چڑھنا ہے کچھ ایسا لائک دے ہم نے بتایا تو ہم ابھی نکل رہے ہیں موسیقی 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 ایک بہت عوام ہے ایک ایک بہت عوام ہے اگر آپ کو دیکھیں گے مجھے گی جو آپ کے میں چیکنگ ہی گاڑیوں کی شاید بہت بڑا بندی دے کوئی کچھ لینا جائے وہاں اس لئے چیکنگ ہو رہی ہے اس لئے گاڑیوں کی لنگی لائن لگی ہوئے یہاں پہ گاڑی ہلانے سے کیا آگے چلی جائے گی ہماری لڑی بچے کوئی چلی جائے گاڑی پہاڑی چیکنگ کے بعد ہم آگے نکلے ہیں تو فرینز ہم یہاں رکھیں ہیں پہاڑی کے نیچے تھوڑا سا ویڈیو بنانے کے لئے کیونکہ یہاں کا بہت زیادہ سندر لگ رہا ہے دیکھیں پیچھے پہاڑیا یہاں کا سنسٹیٹ ہم یہاں سے چل رہے ہیں آنگے یہاں کی نیچری بہت اچھی لگ رہی ہے یہ باہر سے اپنی آنکھوں سے چیتا اچھا لگ رہا ہے یہ باہر سے چیتا سندر دیکھ رہا ہے یہ پہاڑ میں نیچے سوپڑ چڑھنے تک کا راستہ پچاس کلومیٹر کا ہے یہ پورا جنگل کا ایریہ ہے یہ واقعی جنگل ہے یہ پہاڑ کے بیچ میں کارٹ کے بنایا گیا راستہ یہ ویشن دیوی کی طرح ہے اندر نیچے کی طرف بھی جنگل ہے اور یہ پورا پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر بنایا ہوا ہے یہ راستہ گو سلو بلائنڈ ٹرڈ سلو جانے کے لئے بول رہا ہے بھائی بھائی اوپر پہنچنے کے بعد کچھ ایسا نظرہ دکھائی دیتا ہے پہاڑی کے اوپر یہاں پورے سال بھر ایسے ہی میلے جیسا ماحول بنا رہتا ہے اور یہاں پہ ایک مانیتہ ہے کہ لیڈیز جینڈز کوئی بھی ہو اپنے بالدان کرتے ہیں اس سے ان کے منوکامنا پورن ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو یہاں دیکھ ہی سکتے ہیں اب امن جی بھی جا رہے ہیں اپنے بالدان کرنے اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ بالدان کس پروسیسنگ سے کیے جاتے ہیں یہاں پہ بہت بھیڑ بھاڑ ہے اور بہت مطلب الگ الگ رولز ہیں مطلب سمجھ بھی نہیں آرہا کچھ تو میرے اللے جیسے کہ رہے ہیں ہوا دس ہوتر میں نے کوئی چک کے پیار ہے گھل رضا تھے چلو آپ چلتے درشت کرنے